دوستو اسدودن اویسی صاحب کی چاہنے والوں کو لگ سکتا ہے ایک بہت بڑا جھٹکا لیکن دوستو کہیں نہ کہیں اسدودن اویسی صاحب کی باتوں کو سننے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو تھوڑا سکون بھی ملے گا دوستو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اسدودن اویسی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے صرف حیدراباد ہی نہیں صرف اور صرف بھارت دیش ہی نہیں دیش دنیا کے اندر آپ کا ڈنکا بولتا ہے جہاں آپ نہیں گئے وہاں بھی آپ کے چاہنے والے موجود ہیں دوستو آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو اسدودن اویسی صاحب سے نفرتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ شادشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اسدودن اویسی صاحب کو مٹایا جا سکے اور ایسے میں کئی مرتبہ ان کے اوپر ناکام کوششیں بھی کی گئی ہیں ایسے میں آپ کو بتا دوں ابھی حال میں ہی بہت ہی زیادہ اسدودن اویسی صاحب کو دھمکیاں مل رہی تھی ایسے میں آپ کو بتا دوں اسدودن اویسی صاحب نے جو باتیں کہیں اس کو سن کر یقینا آپ کا دل و ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسدودن اویسی صاحب نے یہ بات کہی کہ میں کوئی مرگا نہیں جو مجھے کوئی ایسا ہی کاٹ دے جب تک میری زندگی لکھی ہے کوئی مجھے مار نہیں سکتا کیونکہ مارنے والی ذات صرف اللہ حقی ہے اگر میرے نصیب میں زندگی لکھی ہے تو مجھے کوچھ ہو بھی نہیں سکتا میرے پیارے دوستو یہ جذبہ اور یہ ایمان عصد دن اویسی صاحب رکھتے ہیں عصد دن اویسی صاحب نے کھولے لفظوں میں یہ بات بتا دی کہ ہم جب مرتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں ہم مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتے ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ ملتقل ہو جاتے ہیں یعنی ہم اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے دنیا میں چلے جاتے ہیں ہم تو کبھی مرتے ہی نہیں میرے پیارے دوستو یہ ایمان ہے عصد دن اویسی صاحب کا سوچئے دوستو لوگ کوششوں میں لگے ہیں کہ کیسے بھی کر کے عصد دن اویسی صاحب کو مٹایا جا سکے کیونکہ وہ حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے سچ بولتے آئے ہیں اور شاید یہی چیز لوگوں کو پسند نہیں آتی جیہاں دوستو آج کے موجودہ دور میں چند ایسے ضرور لوگ ہیں جو کہ نفرت باٹ رہی ہیں اور وہ محبت کو دیکھ کر چڑ جاتے ہیں جو کہ سچ میں افسوس کا مقام ہے دوستو اسی لیے وہ تمام ہی لوگ جو ہیں عصد دن اویسی صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور بار بار ناکام کوششیں کر رہی ہیں میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمعہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور نور حق شمعہ الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون میرے پیارے دوستوں جو بھی عصد دن اویسی صاحب کے چاہنے والے ہیں ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دھمکیاں تو بے شک ملتی رہیں گی کیونکہ وہ کام جو کر رہی ہیں یقیناً حق کا کام کر رہی ہیں اور جو حق پر ہوتا ہے اسے اسی طرح سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستوں عصد دن اویسی صاحب نے ہمیشہ سے غریبوں کا خیال کیا ہے غریبوں کا سنا ہے اس لئے تو جو کہ غریبوں سے نفرت کرتی ہیں وہ لوگ بار بار عصد دن اویسی صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اکثر و بیستر ان کے بھائی کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے لیکن دوستوں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ دنیا والے چاہے کتنے بھی کوشش کر لے عزت اور ذلت کا مالک بشک اللہ ہی ہے اور جب تک موت لکھی نہیں تب تک موت آ نہیں سکتی چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے اور اگر موت لکھی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے تو یہ بات بھی معلوم ہونے ہی چاہیے اس لئے عصد دن اویسی صاحب اپنے ساتھ کوئی بوڈی گارڈ لے کر نہیں گھومتے جبکہ اتنی بڑی پوسٹ پر ہونے کے بعد اکثر و بیستر لوگ بہت سارے بوڈی گارڈ وغیرہ لے کر گھومتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کا ان کو خطرہ نہ ہو لیکن عصد دن اویسی صاحب کی ایمان اور جذبے کو سلام ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے اگر زندگی لکھی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا اور جب موت لکھی ہو تو کوئی بچا نہیں سکتا تو پھر کیوں ڈر کے جیا جائے اس لئے عصد دن اویسی صاحب بے خوف اور وہ کسی بھی طرح سے ڈر کے محول میں نہیں جیتے وہ یقیناً حمد اور جذبہ رکھتے ہیں دوستوں عصد دن اویسی صاحب کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ حالات سچ میں بڑا نازک ہیں اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان پریشان حال ہوتا ہے یا کوئی مسلمانوں پر آبدہ آتی ہے تو لوگ عصد دن اویسی صاحب کو یاد کرتے ہیں کہ عصد دن اویسی صاحب نے اس کے پر کوئی بیان کیوں نہیں دیا میرے پیارے دوستوں ویسے تو عصد دن اویسی صاحب کو یاد کرتے ہیں لیکن جب ان کو سپورٹ کرنے کی بات آتی ہے ان کو وڈ دنی کی بات آتی ہے تو وہ کسی کسی دوسری دوسری پارٹی کو دے کر آ جاتے ہیں دوستوں اگر حق کی آواز چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے لئے کوئی آواز کو بلند کرے آپ کو کوئی سپورٹ کرے تو یقیناً دوستوں عصد دن اویسی صاحب کو سپورٹ کیجئے اس وقت آپ کی دعاوں اور سپورٹ کی ان کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے دوستوں دو ہزار چوبیس کا جو الیکشن ہے یہ دیکھنے والا ہوگا کہ یہ بازی کون جتنے والا ہے یہ بازی بی جے پی جیتے گی یا کانگریس یہ بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے اس لئے خصوصی طور پر تمام ہی لوگ جو ہیں وہ ووٹ ضرور ڈالیں کسی بھی طرح سے نگر نہ کریں کیونکہ ایک ووٹ بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ پارٹی کس کے بڑھنے والی ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں یہ بہت زیادہ ضروری ہے فیلحال دوستوں اسدودن اویسی صاحب کو لے کر کے یہی بہت بڑی خبر تھی جو مجھے لگا تھا آپ کیا آپ کو بتانے چاہیے اس ویڈیو کو لگرافی کیا رہا ہے اپنے رائے ضرور ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے گا دوستوں اسدودن اویسی صاحب کی چاہنے والوں کو لگ سکتا ہے ایک بہت بڑا جھٹکا لیکن دوستوں کہیں نہ کہیں اسدودن اویسی صاحب کی باتوں کو سننے کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو تھوڑا سکون بھی ملے گا دوستوں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اسدودن اویسی صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے صرف ہیدراباد ہی نہیں صرف بھارت دیش ہی نہیں دیش دنیا کے اندر آپ کا ڈنکا بولتا ہے جہاں آپ نہیں گئے وہاں بھی آپ کے چاہنے والے موجود ہیں دوستوں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو اسدودن اویسی صاحب سے نفرتیں کرتے ہیں وہ ہمیشہ سادشوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اسدودن اویسی صاحب کو مٹایا جا سکے اور ایسے میں کئی مرتبہ ان کے اوپر ناکام کوششیں بھی کی گئی ہیں ایسے میں آپ کو بتا دوں ابھی حال میں ہی بہت ہی زیادہ اسدودن اویسی صاحب کو دھمکیاں مل رہی تھی ایسے میں آپ کو بتا دوں اسدودن اویسی صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس کو سن کر یقیناً آپ کا دل و ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسدودن اویسی صاحب نے یہ بات کہی کہ میں کوئی مرگا نہیں جو مجھے کوئی ایسے ہی کاٹ دے جب تک میری زندگی لکھی ہے کوئی مجھے مار نہیں سکتا کیونکہ مارنے والی ذات صرف اللہ حقی ہے اگر میرے نصیب میں زندگی لکھی ہے تو مجھے کوچھ ہو بھی نہیں سکتا میرے پیارے دوستو یہ جذبہ اور یہ ایمان اسدودن اویسی صاحب رکھتے ہیں اسدودن اویسی صاحب نے کھولے لفظوں میں یہ بات بتا دی کہ ہم جب مرتے ہیں تو ہم شہید ہوتے ہیں ہم مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتے ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ ملتقل ہو جاتے ہیں یعنی ہم اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے دنیا میں چلے جاتے ہیں ہم تو کبھی مرتے ہی نہیں میرے پیارے دوستو یہ ایمان ہے اسدودن اویسی صاحب کا سوچئے دوستو لوگ کوششوں میں لگے ہیں کہ کیسے بھی کر کے اسدودن اویسی صاحب کو مٹایا جا سکے کیونکہ وہ حق کی آواز کو بلند کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سے سچ بولتے آئے ہیں اور شاید یہی چیز لوگوں کو پسند نہیں آتی جیہاں دوستو آج کے موجودہ دور میں چند ایسے ضرور لوگ ہیں جو کہ نفرت باٹ رہی ہیں اور وہ محبت کو دیکھ کر چڑ جاتے ہیں جو کہ سچ میں افسوس کا مقام ہے دوستو اسی لئے وہ تمام ہی لوگ جو ہیں اسدودن اویسی صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں اور بار بار ناکام کوششیں کر رہی ہیں میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمعہ کیا بجھے جس سے روشن خدا کرے اور نور حق شم میں الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون مٹا سکتا ہے کون